اسلام علیکم ناظرین پاکستان وائس کے ساتھ آپ کا میزبان جمال محسن حاضر ہے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ڈیلائک فورم میں ہم ہمیشہ ایک ایسے موضوع پہ گفتو کرتے ہیں جس سے ہم سب کی دلچسپی ہے اور آج جس موضوع پہ ہم گفتو کریں گے وہ ہے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن جس کا چرچہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس سے مفلوج بھی ہو سکتی ہے تو ہم اس پہ گفتو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ میرے دائیں جانب جناب سردار نسوللہ صاحب جو کہ کالمسٹ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کی سیاست پہ اور میرے بائیں جانب جناب وکیل انساری صاحب جو کہ انٹرنیشنل افیر پہ خاصہ عبور رکھتے ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں اسی موضوع پہ تو ان سے ہم گفتو کریں گے اور ابتدا کریں گے ہم اس بات سے کہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن آخر ہے کیا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی موطلی کر دی جاتی ہے دراصل یہ ایک سیاسی نظام پیدا کیا گا 1976 میں جہاں گورنمنٹ اور مطلب وائٹ ہاؤس یہ اپنا بجٹ بھیجتا ہے کانگریس کو اور وہاں کانگریس جو ہے اس بجٹ کو پاس کرتی ہے فیل کرتی ہے احتراز کرتی ہے لیکن اس کے سیاسی پیلو بہت ہیں اچھلی یہ سیاست کھیلی جاتی ہو ایک سیاسی ہر باتی ہے اس دفعہ جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے وہ صرف اور صرف سیاسی حربہ ہے جس کے اندر پریسیڈنٹ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور ایک ایسی ڈیمان کر رہا ہے جو کہ بالکل ناقابل ہے قبول ہے اکثریت کے لیے حتیٰ کہ ان کے پارٹی کے ممبر بھی اس پر بورٹ دینے کو تیار نہیں ہے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے وہاں جتنے گورنمنٹ ایمپلائز ہیں خاص طور پر ایگزیکٹیو بارڈی کے جو ایمپلائز ہیں وہ کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے اور بہت سے لوگوں تو گھر بیچ دیا جاتا ہے جو نون اسسنشل ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ایک بری نیوز ہے ایمپلائز کے لیے بری نیوز ہے امریکہ کے لیے ایک بری نیوز ہے لیکن یہ ایک سیاسی گیم ہے اور یہ سیاسی حربہ ہے جو ہم لوگ کھیلتے ہیں حقیقت یہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ آخری کھیلے جو کہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان کھیلے جاتا ہے جی جی تو یہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن جو ہے یہ اس بار صدا صاحب ویسے تو مختلف وجوہ رہی ہیں ماضی میں لیکن اس بار جو ہے وہ ہے دیوار کے اوپر کہ پریزنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ ایک دیوار بننی چاہیے اور اگر وہ اس کے لیے ان کو الوکیٹ نہیں کرتے ہیں بجٹ تو وہ اس پہ سائن نہیں کریں گے لہٰذا اب یہ بتائیں کہ کیا دیوار لازمی ہیں امریکہ کے لیے بننا جو بارٹر وال کی بات کر رہے ہیں جمال محسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال محسن صاحب ماشاءاللہ ویسے تو آپ کو عطا کی میرا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان کی سیاست جی جی لیکن کیونکہ یہاں رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان آ کے لوگوں تک پہنچیں پاکستان کو پتا ہو کہ ہم یہاں پاکستانی بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے اور اس کی اپنا یہاں کے معاملات کو کس طرح تو کس طرح دیکھتے ہیں جی جیسا کہ وکیل انصاری صاحب نے بتایا کہ یہ نائنٹین سیمٹی سکس سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ہر دور میں ہی یہ رہا جب نائنٹین سیمٹی سکس میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو کبائیس گیپس آئے اس کے اپنا آ شیٹ ڈاؤن کے جی اور پھر یہ سلسلہ جو سب سے جو زیادہ طول کیا وہ نائنٹین نائنٹی فائیو اور نائنٹی سکس میں بل کلنٹن کے دور میں ہوا پہلی دفعہ جب ہوا تو تقریباً پانچ آ دن کا شیٹ ڈاؤن تھا اس کے بعد کو بائیس دن کا شیٹ ڈاؤن رہا جی اب آتے ہیں یہاں پر آ ڈاؤنالڈ ٹرم کے حوالے سے جی ایسا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے کہ جس گورنمنٹ اگر پریزنٹ کی باب نام مجھے گا ہے ہاں تو وہاں کانگریس جو ہے وہ اگر اس میں ڈیموکریٹس کی قرارات ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں جو کس وقت ہے کہ جو فنڈز کی اللارٹمنٹ ہے جی وہ کس طریقے سے ہو جی اب یہاں پر ڈاؤنالڈ ٹرم جو ہے وہ چاہتا تھا اس نے ایک سلوگن دیا تھا الیکشن میں جی اپنے وائٹ بیلٹ کو اپنے وائٹ لوگ کو کہ میں میکسکو سے جو کرپٹ لوگ ہیں جو وہاں کی امیگریشن ہے جی وہاں کا جو فارورکر ہے اس کو روکنے کے لیے جی اس نے یہ اپنا دیوار کا سٹنٹ شروع کیا جی 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 اس کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی منظور نہیں کیا اب چونکہ یہ کلوزنگ پیریڈ ہے جی اور اگلے میرے حل دس یا بارہ دن کے بعد آہ شروع ہو جائے گی نئی کانگرس جو ہے جی وہ اپنا وہ لے گی تو اس میں اس کی کوشش ہے کہ اس کو جو پانچ ملین ہے جی وہ دیے جائے پانچ بلین اور جو ہے کانگرس جو ہے مچ آ رہی ہے کہ یہ اس بل کو نامنظور کیا جائے اس لیے کہ پبلک جو ہے وہ بڑی افیکٹ ہوگی اس سے زیادہ اس سے فارمور کر جو ہے وہ بڑا متاثر ہوگا تو لہٰذا اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ بل جو ہے اس کو جو فنڈ ہے اس کی ایلارٹمنٹ نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگرس کا جو فیصلہ ہے اس وقت جی کہ اس کو یہ فنڈ الورٹ نہ دیے جائیں اور کم از کم اتنے فنڈ نہ دیے جائیں نہ دیے جائیں کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں دیوار کے یہ میکسکو سے یہ بڑی ایچس بات ہے کہ یہ میکسکو سے لے گا لیکن انہوں نے تو ہم سے مانگ رہا ہے صاف انکار کر دی ہے ہم سے مانگ رہا ہے یہ یہاں کے ٹیکسپیر جو ہیں ان پر یہ برڈن ڈالنا جاتا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کانگرس کا جو اقدام ہے وہ بڑا درست سمت میں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ دیوار جو ہے کسی نہ بنے اس سے ایک تو سپینش سپیکنگ جو فورسز ہیں جو سپینش سپیکنگ جو پبلک ہے جو ووٹر ہے وہ افیکٹ ہوگا ان کی فیملیز افیکٹ ہوں گی ان کی بچے افیکٹ ہوں گے تو لہٰذا نہیں اور ہم سے زیادہ افیکٹ ہوں گے ہر ہر ٹیکسپیر جو ہے کیونکہ یہاں کے اس ملکہ جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ پانچ بلین کا ہو رہا ہے لیکن اکثر حلقوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ پانچ بلین پہ نہیں رکے گا اس سے کہیں زیادہ رقم ہوگی پلس اس کے اوپر مینٹرنس چاہیے جو کہ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ڈانالڈ ٹرامپ پتہ نہیں یہ اپنی پوری ٹرم کرے گا بھی یا نہیں تو لہٰذا اس کو ہر طریقے سے وہ اس اس کے اس اقدام کو بلوک کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے اور میں انساری صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو دیوار کا مطالبہ ہے اکثر ہلکے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ یہ دیوار کا مطالبہ جو ہے وہ ایک طرح کا سیاسی چال ہے ایک طرح کی سیاسی چال ہے ٹرم کی کیونکہ اگر وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے اور یہ جو اس نے وعدہ کیا تھا الیکشن کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ون ٹرم پریزنٹ ہی رہے بہت اچھا سوال ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو جو یہ شوشہ اٹھایا گیا ہے جیسے کہ صدار صاحب نے کہا کہ فائی بلین ڈالر جب وہ کہتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ میکسی کو رقم دے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے الفاظ کو آنر کرنا چاہیے اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے ٹیکس کی منی ہم دیں اور وہ دیوار بنائے اور وہ اپنے ووٹرز کو خوش کرے تو سب سے پہلی تو اس کی یہ چال ہے دوسری چال یہ ہے جو ہم سب نہیں سمجھ رہے یا بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے یا ہمارا میڈیا نہیں سمجھ رہا کہ دیکھئے اس وقت ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر جو اس کے خلاف روس کی ساتھ جو تعلقات تھے اس کے جو لوگ گرفتار ہوئے جن کو سزائی ہوئے اس نے یہ شوشوٹا کہ ساری اٹینشن عوام کی ڈائیوٹ کر دی وال کی جو پر اب ہمارا میڈیا بلکل ٹوٹل وال ڈھوڑ پیٹ رہا ہے اور جانٹ ٹرم بہت خوش ہے کہ وہ جو انہوں نے برائیاں کی ان کے لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں ان کے لوگ جو کنوکٹ ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کی اٹینشن ہٹ گئی ہے اور یہ چیز اس وقت بہت اچھی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شیٹ ڈاؤن ہے جو یہ ساری چیزیں یہ ایک سیاسی چال ہے جو ہم نے کہا سیاسی حربہ ہے سیاسی چال ہے اور میرے خیال حکومت میں یہ چال ہوتی ہے اور مطلب آخری جو مجھے پتا ہے شیٹ ڈاؤن تھا وہ ٹو ساتھالن تھرٹین میں اوباما صاحب کا تھا جو تقریبا سترہ دن رہا اوباما کیر اور اوباما صاحب جیتے تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ چلتا رہتا ہے لیکن یہ شیٹ ڈاؤن جو اس وقت بہت ہی گھٹیت رہی شیٹ ڈاؤن ہے جی جی تو جناب ناظرین گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کے بارے میں اور دیوار کے بارے میں مزید گفتگو جاری رہے گی ہم ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ہم ست کی ہے احجان ہم ست کا پاکستان 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 ویلکم بیک ناظرین ہمارے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں گورنمنٹ شٹ ڈاؤن پہ تو میں اس کو جاری کروں گا جاری رکھوں گا اور سردار نصرلہ صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو بارڈر سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اور وال بنا دیوار کھڑی کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا بارڈر سیکیورٹی بغیر دیوار بنائے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ کچھ حصوں میں ابھی فینس لگے ہوئے ہیں جو کہ اتنے کامیاب نہیں کامیابی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو آخر دیوار سے ہم کیا حاصل کرنے گے جمال بہتسل صاحب کیونکہ سبجیکٹ ہے آج گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کا اور اس میں سب سے جو اچھی بات ہے جو میں نے محسوس کی ہے کہ فنڈ کی الوکیشن اور یہ جو کنٹرول ہے یہ یہاں کی کانگرس کا ہے کہ انہوں نے فنڈ کو کس طرح گورنمنٹ کو دینا ہے کس مقصد کے لیے دینا ہے اگر ڈالر ٹرپ جو ہے وہ یہ مانگ رہا ہے کہ یہ دوار کے لیے لیکن کانگرس اس کو بڑے احتیاط سے اور بڑے مطاعت انداز سے دیکھ رہی ہے کہ ہم یہ فنڈ جو ہے یہ پبلک منی جو ہے اس کو کس طرح ہم استعمال کریں وہ دوار کے لیے تو دیکھیں نہیں جی سیکیورٹی کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ شیٹ ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے یہ ان ملکوں میں ہے جہاں پریزیڈنشل بہت سارے دنیا کے ممالک میں یہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے شیٹ ڈاؤن کا یہ یہاں پر امریکہ میں یہ شیٹ ڈاؤن کا ایک سلسلہ ہے یہاں پر جیسا کہ ابتدا میں وکیل انساری صاحب نے بتایا کہ گورنمنٹ اور کانگرس جو ایڈمنسیشن ہے بعض طفعہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کو ریپبلکن سے پرابلم ہوتی ہے بعض طفعہ ریپبلکن کی گورنمنٹ ہے تو ان کو ڈیموکریٹس سے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ فنڈ کی ایلوکیشن پر ان کی کتنی نظر ہے کاش یہ سلسلے یہ فنڈ جو ہے یہ جو پبلک منی ہے یہ ہمارے ملکوں میں بھی ہو لیکن یہاں پر جو پرپس ہے اس کا کہ یہاں سیکیورٹی وہ کس طرح لے کے ہے اور سیکیورٹی جو ہے اس کی صرف میکسکن بارڈر سے تنی ہیں لوگ اپنا نارڈن بارڈر سے بھی آتے ہیں یہ جو ہے کینیڈا سے بھی آتے ہیں تو وہاں تو نہیں وہ یہ دوار لگا رہا بلکہ مجورٹی آف دی پیپل وہ آتے ہی اپنا کینلا کی جانب سے بھی ہیں وہاں سے جو آتا ہے وہاں سے پیوٹی پیوٹی فارم لیبر آتی ہے اور ایک پروگریسیف کنٹری ہے ان تھرڈ ورڈ کنٹریز میں معاشی حالات ایسے تنگ دست ہوتے ہیں ان کی کوشش جوتی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں یہاں پر ایک بیٹر اس کے لیے لیکن سوال وہی آ جاتا ہے کہ کانگرس اس کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہی ہے کانگرس جو ہے جس طرح فنڈز کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی کامیابی نہیں ہوگی اس کو شکست ہوگی میرا سوال یہ ہے صدار صاحب کہ کیا بارڈر سیکیورٹی گیوار کھڑی کرنے کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے بلکل 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 اس سے پہلے بھی بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہی پہ ہے یہاں ان کی رینجرز ہے یہاں ان کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں جو سب نظر رکھ رہی ہیں لیکن چونکہ اس نے ایک پلٹیکل سٹنٹ دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ جی میں ایک نارا دیا ہوا ہے اس پر یہ گامزن اس لیے کہ اگر یہ پورا نہیں کرتا تو اس کو شاید شکست ہوگی اس کو ہر خواہد میں دوسری ٹرم جو ہے وہ نہیں ملنی کیونکہ اس کے جو معاملات چاہتا ہیں یہ آپ کی پیشنٹ گوئی ہے یہ میری پیشنٹ گوئی ہے اور یہاں کا جو تدیعنگار ہے وہ اس بات پر گامزن ہے کہ اس کو ہم نے دوسری ٹرم جو ہے وہ نہیں ملنی یہ تو خیر وقت بتائے گا میں ایک سوال اسی سلسلے میں انساری صاحب سے کروں کہ آپ کے نظر میں یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے دیوار کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہے کہ یہاں بارڈر سیکیورٹی قائم کی جا سکے بلکل طریقہ ہے کم خرچے میں جمال آپ ایکنومکس کے آدمی ہیں جی جی بہت پہلے سے بلکہ تقریب پچیس سال سے کام ہو رہا پھر بیچ میں فاتا بنائی گئی تھی وہ صرف اس لیے کہ جنوبی امریکہ میں غربت کو کم کیا جائے ایمیگرنٹس کا جو فلو آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ ایک وہاں کچھ این ملک ہے اور وہ غریب ہے تو بہت عرصے پہلے بلکہ حقیقت یہ کہ ریگن کے زمان میں وہاں بہت ساری انڈسٹری لگائی گئی بہت سارا کام ہوا آج فورٹ کے پلانٹ لگے ہوئے میکسیکو میں اور دوسری جگہوں پہ آج بھی سب سے پہلی جو ہماری چیز ہے کہ ہم اگر جو بلینڈس اوف ڈالر یہاں مانگ رہے ہیں وہی فائی بلینڈ ڈالر اگر ہم گوٹے مالا یہ میکسیکو میں لگائیں وہاں فیکٹریز لگائیں وہاں کی پروڈکشن ہمارے پاس آئے جو فاتا کا کام بھی ہے تو یقین تو پہلو جو فلو ہے امیگرینٹس کا وہ نہیں ہوگا اور دوسری طور پر فلو امیگرینٹس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چیپ لیبر آتی ہے جو ہمارے فرانس پر کام کرتی ہے جو ہمارے نیو آرک کے اندر ایک ہمیں چیپ لیبر ملتی ہے ریسپرانٹ ہو یا کنسٹرکشن ہو تو اس کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے امریکن اکنومی کو ضرورت ہے وہ کام ہم جیسے لوگ نہیں کرتے جو پروفیشنل ہیں وہ لیبر کرتی ہے تو لوگوں کا فلو آنا کوئی بری بات نہیں لیکن وہ کیا رہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بائبل بیل جو میڈ ویسٹ پیور امریکن ہیں اور جہاں پہ ایک ہی بات پا گئی ہے کہ ہم امیگرینٹس کو نہیں آنے لیں گے امیگرینٹس کے بارے میں جو راللڈ ٹرپ کہتے ہیں وہ ریپسٹ ہیں وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ ڈرگ ڈیلر ہیں بیڈ آمبرے بیڈ آمبرے آمینی اسپینیشو ہے تو سوال یہ ہے کہ دیکھو یہ ایک سیاسی پہلو ہے ان کے ووٹرز کوئاں ہیں وہی ووٹرز ہیں اس کے تو بدپسمتی سے ملک کے بہت سارے سمئیاں وہی جہالتیں جو تیسری دنیا کے ملکوں میں ہیں بیوکیلین ساری صاحب یہ امیگرینٹ کی کنٹری ہے بہت یہاں سارے امیگرینٹس یہ آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ امیگریشن کو فیور کرتے ہیں اور جبکہ ریپبلکنز وہ اپنا اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اس میں یہ بھی ایک بات ہے تاثب کی ایک بنیاد جو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ڈانالڈ ٹرپ نے یہ کہا تھا کہ اس سے بہتر کہ ہم وہاں سے امیگرینٹس ہیں نوروے سے کیونے بلوائیں نوروے کا مطبی ہے کہ ان کو بلو آئیز چاہیے ہیں ان کو گورے چاہیے ہیں تو یہاں اب اس کے اوپر ان کو ووٹ ملے ہیں چیزوں پر اس نے کہ میں بارڈر میں دیوار کھڑی کر دوں گا اس کو ووٹ ملے ہیں اس کے اوپر تو دیکھئے یہاں پہ یہ سیاسی جنگ ہے لیکن امریکہ ایک بہت وسط اقل ملک ہے یہ امیگرینٹس کی کنٹری ہے اور اس کے اندر بارہ سو میل کی دیوار بنانا کوئی آسان کام نہیں لہٰذا یہ ایک سیاسی گیم ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اور پر آپ یہ دیکھیں وکیل صاحب ہم سواری آپ کی بات کو کر رہا ہوں کہ اس نے دیوار کے علاوہ جو ایک سب سے بڑا اس کا نعرہ تھا کہ یہ بہت جو انڈسٹری گئی ہوئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا جو ابھی تک یہ ناکام رہا ہے کہ جی یہ چائنا سے اور فرانس ملکوں سے جو انڈسٹری ہے جو امریکہ کی جو انڈسٹری سے جو چلی گئی ہیں ان کو واپس آئے گا تیریفائٹ جو ہے وہ بھی ابھی تک اس میں بھی کنیڈا سے ناکام ہوئے وہ ابھی تک اس میں بھی ناکام ہوئے اور جی اس پروجیکٹ میں بھی بہت بڑی شکست ہوگی اور انشاءاللہ عوام کی یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں ویسے آیا جب ہم بات کر رہے تھے امیگرنس ہے اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور ہم کیوں اس میں انٹریسٹڈ ہیں کیا ہمیں کوئی سائیڈ لینی چاہیے کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں نہیں اب دیکھیں جہاں جب ہم رہ رہ رہے ہیں تو ہمیں امریکن پولٹکس کا فلو جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے جہاں کی عوام جو ہے اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے جہاں کا جو پولیسی میکر اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اب یہاں پر جو ہمارے یہ جو ہے سینیٹر ہے چک شومر اب وہ اس پر بہت زیادہ اس نے اس کو بڑا اوپر لکا کہ مسٹر پریزنٹ یو پریزنڈ نے دھمکی دیا اور کہا کہ جی میں اس کو ویٹو کروں گا اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیموکریٹ بھی تھوڑے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور قبول کر دیں ہو تیار ہیں وہ چاہ رہے ہیں جو ڈی ایس یہ وہ جہاں پہ بچوں کو بھی ایمیگریشن دیا جائے اس کے پہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ شاید پانچ بلین تو نہیں چلو ڈھائی بلین کر دو تو بات ہوئی آگے میں بیسک جو ہے ایمیگریشن جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیئے جو ایمیگریشن جو ہے اس کا ایک بڑا عمل دخل ہے اس ملک میں اس ملک کی پروگرس میں ناظرین یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی ہم ایک چھوٹے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ناظرین ویلکم بیک گفتگو آج ہو رہی ہے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن پہ اور ہم نے کچھ اس پہ تو گفتگو آلیڈی کر لی ہے لیکن ہم یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہیں گے کیونکہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن لفظ جو ہے اس سے کچھ ایسا ذہن میں خیال آتا ہے کہ کچھ شاید دکانے بند ہو رہی ہیں یا سڑکے بند ہو رہی ہیں یا جیسے ہمارے پیہ جان جس کو بولتے ہیں کچھ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو میرے خیال میں سردار نصر اللہ صاحب آپ اس پہ ایک آم آدمی کو بتائیں کہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن سے یہاں کیا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ جو ایک پرسیپشن بنا ہو ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بھی محتل ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں اس میں تقریبا جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلوئیز ہیں تقریبا اسی ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں جس میں ٹی ایس اے امیگریشن ہیں اور جو اپنا پبلک بات کام کرنے والے نون ایسنشل لوگ ہیں یہ افیکٹڈ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ عام آدمی یہاں روز مرا کا کاروبار اسی طرح چل رہے جس روز آپ کرتے ہیں آپ بھی اپنے دفتر جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں سارے سارے ہم کاروبار چلا رہے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ ایک سرٹن گورنمنٹ فیڈرل امپولئیس پر باقی کانگریس اور سینٹ کے جو لوگ ان کی تنخواہیں ان کو ملتی رہتی وہ تو آپ بتا کہ جو کانگریس مین ہے سینٹ ہے تو اپنے براد جو ہے اسی لئے آپ دیکھیں نا جو جیت کر آئے ہوتے ہیں اپنی کانسٹوی کے حوالے سے انہوں نے اس کو ریپنزنٹ کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر ان کو ہے کہ وہ اپنے ووٹر کا انٹرس دیکھیں ہمارے مہا بدقسمتی سے یہ نہیں ہوتا ہمارا جو لیجسلیٹر ہے وہ اپنی اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنے مفاد کا سوچتا ہے اپنے ووٹرز کا نہیں سوچتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عام ہو جائے گا کاروبار جو ہے وہ آجائے جی جی اچھا تو ایک سوال آپ سے کروں انساری صاحب کہ یہ جو شٹ ڈاؤن ہے اس سے کچھ لوگوں کی تنخواہیں رکی ہیں لیکن ظاہر ہے ان کو شٹ ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور دوبارہ شروع ہوتا ہے تو ان کے تنخواہیں ان کو واپس مل جاتی ہے جو ریٹو ایکٹر جی جی وہ دی رون لوس تو ہو لوس اس دو تین چیزیں ہزار ہم لوگ امیگرینٹ ہیں ہزار ان لوگ ہیں جنہوں نے امپلائی کر رکھا ہے جو دو ہزار تین ہزار ڈاللر یا دو سو ڈالر سو ڈالر ہزار ان لوگ جمع کرا رہے وہاں پہ گورنمنٹ کو پیسے نہیں آ رہا سدن لی پورے یونیٹی اسٹیٹس میں ڈیلی کم سے کم 5 to 6 ڈالر ڈالر لوس کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک رینیو جو گورنمنٹ کو نہیں آرہا ہوتا 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 گورنمنٹ زیادہ ہم پہ ٹیکس لگا رہے تھی بات میں کہ اتنا ہمیں لوس ہوا تو تو طریقے سے عام عام آدمی کو مار پڑتی ہے اس کا بہتر طریقہ جو ابھی سردار صاحب کہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیاست ہے اس میں نیگوسیشیشن ہوتی گورنمنٹ کے فنڈز میں کمی آ جاتی ہے کمی بیچی وہاں ہوتی ہے جو عام روٹین میں جو کام چاہ رہے ہوتے ہیں جو وہ جو فنڈز گورنمنٹ کو جانے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی فیسز ہیں ان میں ایک ڈیفیجنسی ہوتی ہے ہا لیکن جب ڈیفیجنسی ہوتی ہے تو وہ پبلک سفر کرتی اس میں اور جیسا کہ اگر آپ جا کے دیکھیں آداد و شمال پشلی مرتبہ ہمارے پاس 42 بلین ڈالر کا نقصان ہو تھا جب سترہ دن کی سٹرائک ہوئی تھی گورنمنٹ شکڑن ہوئی تھی تو یہ حقیقت یہ کہ ہمیں بہت ضروری ہے 22 تین کی سب بڑی یہ جو آپ نے کہ اس کا نقصان تو گورنمنٹ کو ہی اور گورنمنٹ کے ایک شکر کو ہوتا ہے یقین تو بات بھی ہوتا کہ ہم پہ ٹیکس بڑھ جاتے کیونکہ تو اپنے بجٹ پورا کرے کیونکہ وہ جو ہے صدر صاحب وہ 5 بلین مانگ رہے ہیں لیکن اگر پانچ جن بھی بند رہا تو پانچ بلین تو ویسے نکل جائیں گے اور دوسری بات ہے کہ پانچ بلین ڈالر کا ہماری کوئی essential service card دی جائے ہمارے medical card social security card دی جائے اس میں کمی آ جائے گی گورنمنٹ تو اپنا خاتر social security پہ ہم آفر کر بلکل تو یہ بہت سارے مسئلے مسئلے اس میں ہمیں ہمارے لئے کمی آج آج coming back to دیوار یہ دیوار جو ہے ایک issue بنا ہو ہے اس وقت لوگ پورے دنیا میں تو دیوار گرانے کی باتیں کر رہے ہیں برلن کی دیوار اور یورپین یونین جس میں تمام ممالک ملجل کے بورڈر سے کوئی کروس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں آپ اس میں تجارت کر کے اور یہاں بات کر رہے ہیں دیوار بنانے کی آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ ایک ایسے ترقی آپ ملک میں سیاست کا تعلیم ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ روچت پسندی یہ کنزرویٹرزم جو ہے دنگیوں میں پھیل رہا ہے چاہے وہ آپ ہندوستان کی سیاست دیکھ لیں کنزرویٹک آپ اسرائیل کی سیاست دیکھ لیں کنزرویٹک آج امریکا کی سیاست دیکھ کنزرویٹیو ریپبلکن ویسے بھی کنزرویٹیو ہوتے لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے کی اس ویشو کر ہیں اور میں آپ سے یہ مزوغ سے کہ کہ کنزرویٹیو نہیں تھے لیکن ان کے ووٹر کنزرویٹیو ہیں رجعت پسند ہیں مذہب ہیں تو اس طرف لین کر تو اس معاملہ کنزرویٹیو بہت سارے نیو ٹیکنلوجی ہیں انہوں نے ہنارا لگا تو دیوار کھڑی کروں گا اور ایک جو ناخواندہ ہے ان کا ووٹر وہ دیوار ہی دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ لیزر کے ذریعے وہاں پہ سنسر سسٹم کے ذریعے کر دی جائے دیکھے بارہ سو میل کا علاقہ ہے جو یونیٹی میکسیکو کو ملاتا ہے بیش میں دریا بھی ہیں بیش میں فینس بھی لگے نہیں کافی جگہوں پہ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے دیوار کہہ دیا ہے لہذا وہ دیوار قائم کرنا چاہتے ہیں اور ووٹر کو نیکس کرنا دیکھو جو میں نے وعدہ کیا کر دیا چند وعد سخت آئیں نیفٹا کی آئی انہوں نے سزا دی کنیڈا کو تو وہ اپنے وعدے پودے کر رہے ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ تو نہیں ہو رہا لیکن ان کا وٹر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندر صحیح ہے یہ سیاسی چال ان کو پتا ہے کہ کانگریس ہا رہی ہے ہم اتنے نہیں جیتے لیکن مجھے لگ رہے ہیں کہ ان کو نکالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ان کو یہ آخری ہر بائی جس پر بچت کرنی کوشش کر رہے ہیں ہاں کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک evolution تھا کہ یہاں پہ diversity اتنی تھی یہاں پہ ہے بلکہ اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے گزشتہ دو سالوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے کی جانب جا رہے ہیں اور ہم diversity کو تو ناظرین آج کی گفتگو میں آپ نے ہمارے مہمانوں کی رائے بھی دیکھی سنی آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ کیا سمجھتے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کے بارے میں اور دیوار کے معاملے میں تو اپنی آراز سے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہم جاننا چاہیں گے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں اپنی رائے دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور ہمارے پروگرام کو اور ہم زندہ خون ہے آئندہ خون ہے ہم ست کی ہے اچان ہم ست کا پاکستان 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 ہم ست کا پاکستان